السلام علیکم قائز کیسے آپ عمید کرتا ہوں خیر و حفیث ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ جے کیا ہے جس جس کو پتا ہے کہ جے کیا ہے تو وہ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائے کہ جے ہے کیا چیز اچھا کچھ لوگ نا اسے شیر سمجھ لیتے ہیں جن کے کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہ شیر سمجھ لیتے ہیں اپنے آپ کو تو حالانکہ وہ شیر ہوتے نہیں ہیں لیکن اپنے آپ کو شیر سمجھنے سے وہ شیر نہیں بن جاتے وہ میری طرح گھیدڑ ہی رہتے ہیں تو میں نے اتنی تو سب سے پہلے جی میری نانو نانو کیسی ہو میں پات جی میں سنیا تیری بیوی جم جانے لگ گیا ہاں جی بیوی میری موٹی بڑی ہو گی سیدھے وہ انہوں نے جم جان لگ گیا لو وہ تھے تھے بڑی گرمی یہاں جتھے جم کر دے میں انہوں نے دستی سے تھے بڑی دلائیاں ہندی ہیں اور انہوں نے انہوں نے ہوا بھی دستی سے تھے پالر بھی ہے ہاں جی اتھے لڑائیاں بھی ہندی ہیں اتھے چوگلیاں بھی ہندی ہیں اسی میں دینی تیر جیب دے میں جی کوئی پیسہ ہی نہیں ہے کھا دی آہ انہوں آپ پلکہ گھنٹوانا چل جانگی ہے کہ پتہ جی فشلہ وغیرہ ہاں جی تھے وہ رکی ہے کھا دی جیب میں چلی آندی ہے کھا دی فشلہ کروالو میری بیوی میں نے پتہ میری تینہ ظلم کر دیا سپارا پڑھنے جانا پہلے سکو لے جانا پھر سپارا پڑھنے جانا پھر ٹویشن جانا چاہاں ساڑھے ساتھوار آر جانا پڑھو سlebrانو ٹویچ نہیں آیا ڈیوٹ پکھا دے ٹویچ نہیں آیا ٹویچ نہیں آیا اس کا ٹویچ نہیں آیا chainے اچھوٹ کچھ میں پٹی پٹی میں نے وکالج میں لیکن پرسوںوں نے سو رو پیدی ایسکری میں آیا سو رو پیدی دس ایسکری میں آیا سو رو پیدی ایسکری میں آیتی پرسوں اچھا تو یہ سو سو رو پہ لیا کے جانا ہوا ہاں پا جی دیکھو سو رو پہ دیکھنے ہی آجیں گی دس آجیں گی میں لگ دا نہیں پا جی ہمتے سو رو پہ دیکھنے ہی کوئی آن دیا دس نہیں آن دیا دو آجیں گی پا جی ہمارے ساڑے در دس تو بھی زیادہ آنیا چی سو رو پہ دینا دس دس رو پہ دینا دس آسکری مان دی سی تا دو اچھا آئینی پینٹو کےڑے زمانے دی گال کار دی آہا وہ دو تے ہونہ کو دکھانے والے بھی دس سالی آسکری مانا دس آزار کیا کر دینے وہ دو تے پچی پیسے دی ماچسا آیاں دی سی ہاں تے ہونہ وہ بھی ساتر پہ یہ دی ہم دی پچی ہونہ میں کی کر میں بھی وہ چینل ٹوشہ پڑھا لگی ایک پتہ نہیں کہہوے انگلیش پڑھ جان دیا بچے میں انگلیش نہیں آن دی میں تو میں اچھے لگ گیا میں اچھے بچے میرے سارے سٹوڈے تراما میں اچھے بچے انہیں سوڑے ہیں اچھے پڑھ دے ہیں ہونہیں آہ نہیں لگ گیا آہ نہیں لگ گیا بچے اچھا تھاڑے ٹی وی دنس کو کنی موتی ہو گیا اچھا ٹی وی دنس کو جم پہ جا کر آنگے بچے پڑھ دے ہیں بچے میں نے سوٹے کے بچے بچے میں نے چھنگا لگا بچے میں نے سوٹے کیا میں نے زرہ نہیں چھنگا لگا تھا تسی ہونے میرے بانی کرو ہنجے کرو کپڑے بدلو تے نانی دے نال جاؤ دوسری نانی دے کار چلے ہے تے چھتی سے جا کوئی کپڑے کو چھنگے جے بدلا تے کپڑے تے جا نانی دے نال چلی جا انہیں تیرے نو ماں تیری ہو تو جم تو بھی آج ہوگی ٹھیک ہے پا جی میں نہیں جانا او پائی جانا کیا انہیں جانا تے ہے یا میں نہیں جانا چلو پھر نہیں جانا تے ریسٹ کرو ایک دیکھو ایک گالہ پڑھن گیا میں روز میں دس دس گالہ پڑھن دیا ایک کرے مندہ جا کے کام بھی کرے بس مندہ اور نیانے انہوں گالہ پہن دیا ماما نے جے گالہ نانا کٹن تھے نیانے منی سوٹ آن دے با جی میں نہیں آنی لگ دی انہیں وڈی ہو گیا میں اچھا با جی تو بھی کزا گھر کزا گھر کی کر لے نا میں آج ہم جان دی با جی میں آتے چلے آسیا میں نو نانی گھن دی بھی منو ہوتے میری اپنی پین لے کر چھڑے آ میں تھا تہاں رہ گیا میں کہا ہانیا کو بھی ساتھ لے جانا با جی تو اردو ہوتا دے پنجابی آجا دوں منو نا اردو ہوتا دے پنجابی میں اردو بولے دے چکر چھے پنجابی بھی بولے گیا بھائی نا بیس سے میں سوچتی بھائی با جی تو انتاکہ ایک ہمانی چلتا چلو جی ٹھیک ہو گیا با جی ہاں جاؤ ہنڈی رو ٹیزا ٹیم ہو گیا جی ٹھیک ہو گیا جی تو جی 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 تھی میرے ساتھ ہانیا ہانیا کی نا وہ پنجابی باچی تو آپ لوگوں نے سنی اسی نا پنجابی بولنے کا نا بہت شوق ہے ابھی سیکھ رہی ہے پنجابی ویسے کامی آتی ہے تو وہ جو میں بات کر رہا تھا وہ شیر والی تو وہ میں آپ کو بتا دوں کہ نا بندہ سمجھتا ہے کہ میں نا شیر ہوں گھر کا سربراہ ہوں شیر ہوں جنکہ مجھے کون پوچھنے والا ہے میں خود مختیار ہوں اپنے فیصلے خود کر سکتا ہوں لیکن جب کوئی ایسا فیصلہ ہوتا ہے نا تو بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے بہت کچھ مشکل ہوتا ہے کیونکہ جے ایسے فیصلے ہوتے ہیں زندگی کے اہم فیصلے جو ہیں تو جے نا جو گھار ہوتا ہے دو میاں بی بی جے گاڑی کے دو پیئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں سے ایک بھی تھوڑا بہت نا ہو جائے تو گاڑی نہیں چلتی جنکہ وہ گاڑ نہیں چلتا جو مرضی ہو لے تو اس لیے نا اتنا کچھ جے نی کے لڑائی جگڑا نہیں ہوا ہوا ہے جے نی کے ڈانگ سوٹا ہی چلے تو پھر لڑائی جگڑا آتا ہے تو بہت سے موڑ آف بے چینی سی بہت کچھ جنکہ بے سکونی تو میں اپنی زندگی میں سارا کچھ میں نہیں برداشت کر سکتا کیونکہ اس بے سکونی کی وجہ سے بہت سارا اثر پڑتا ہے فیملی پہ اور پہ تو اس لیے میں نے نا جہی سوچا کہ نہیں مجھے اللہ تعالی نے بیٹی دی ہے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے بس وہ میری بیٹی وہ ہی میرا سرمایہ ہے وہ ہی میری زندگی ہے سب کچھ وہ میری بیٹی ہے تو اور مجھے کچھ نہیں چاہیے بس مجھے بس اللہ تعالی ہمت دے طاقت دے کہ میں اپنی بیٹی کی اچھی سی پرورش کر سکوں تو اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے بس بس یہی تھا اس لیے جہ سب ہی کچھ ختم کیا اور یہی سوچا کہ بس جو رب نے دیا اسی پہ گزارہ کرنا ہے شکر الحمدللہ اور میرا رب مجھ پہ راضی ہو مجھے اور اس کے سواکھ کچھ بھی نہیں چاہیے تو جے تھا کوئی کنٹینٹ نہیں تھا کچھ نہیں تھا سوچا تھا کہ ایسا کر لیتے ہیں لیکن جب رب تعالی کی طرف سے نہ کچھ قسمت میں ہو تو ایسا کچھ نہیں ہو سکتا تو اس لیے کلیر کرنا تھا جہاں میں نے آپ سے کر دیا تو بس اللہ حافظ بس بس موسیقی